جی تو اسلام علیکم کیا حال چال ہیں سب ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لسن سے اتھیک ہے نا تو جی میں یہ آج کیا بنانے لگی تھی میں آج پالک گوش بنانے لگی تھی تقریباً میں نے آج بنائی ہے جی پانچ ڈشیں یس اور ساتھ ساتھ میں آپ کے شیئر بھی کروں گی تو میں ساتھ جڑے رہیں اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تینک یو خیر جی تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے آج بنایا پالک گوش تو پالک گوش بھی کیسے بنایا وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ٹھک ہے تو یہ پھر حال تو میں لسن جو ہے وہ کر رہی تھی تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے پیس لیا اور جی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں جیسے بناتی ہوں میں نے آلو سوری آلو کہہ رہی ہوں گوش اور پیاس لسن ادھرک یہ سب کچھ جو تھا وہ میں نے اکٹھا چڑھا دیا تھا اور گوش ہلکہ ہلکہ جب گل جائے نا تو پھر اس کے بعد اس کے اندر پالک اور باقی جو ہیں ٹمارٹر وغیرہ ایڈ کرنے ہیں خیر جی یہ میں نے رسم لائی بنانی تھی تو اس کے لئے میں نے دودھ رکھا وا تھا اور دودھ میں میں نے بلائی بھی ڈال دی تھی جو دودھ کے بلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس سے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کھویا ڈالا ہوئے ٹھیک ہے تو جی اس کے اندر میں نے چینی ڈالی اور الائشی ڈالی یہ ہے جی رسم لائی کا پاودر اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک انڈا ایک پورا انڈا نے ڈالنا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ڈالنا ہے یہ رسم لائی جو ہے یہ لذیزہ والوں کی رسم لائی تھی اور جی یہ میں نے ایک انڈا اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا اور تقریباً میں نے آدھا انڈا جو تھا نا وہ اس کے اندر ایڈ کیا تھا مطلب ایک دم آپ نے ڈالنا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے اور پھر آپ سے مطلب وہ رسم لائی صحیح بندی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اوائل تقریباً ٹری ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی تو میں ہاں اتنا ہی ڈالنا ہے میں نے اندازے سے ڈال لیا تھا لیکن آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے اور جی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ہاف ایک اور ایک کو پہلے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اور ایک جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اور جی یہ اس کے اندر چلا جائے گا ہاف ایک ٹھیک ہے جی پھر ہاتھ اچھے طریقے سے آپ نے دھوکے ہاتھ کے ساتھ چاہیں تو چ mac کے ساتھ کر دینا گر مجھے ہاتھ کے ساتھ easy لگتا ہے اور ہاتھ کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ mix بھی ہو جاتا ہے ہاں اچھے طریقے سے آپ نے اس کے اندر mix کر لینا ہے تو یہ نہ اتنی پتلی ہونی چاہیے اور نہ اتنی hard ہونی چاہیے hard ہوگی تو پھٹ جائے گی پتلی ہوگی تو بنے گی نہیں تو اس لیے اس کو برکل normal جو ہے نا وہ گوند ہے آپ نے تو یہ یوں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گھون دینا جیسے آٹے کو گھون دینا ہاتھ کے ساتھ زیادہ چپکتا نہیں ہے آئل اس کے اندر جب سے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے تو پھر یہ جیسے آپ ہاتھ کے ساتھ چپک رہنا ویسے نہیں چپکتا تو جی ابھی نیکس جو ہے ہمارا یہ بن گیا تھا یہ دیکھیں جی یہ اچھے طریقے سے آپ نے ایسے اس کو کر لینا ہے اور اگر آپ کو سخت لگے مجھے تھوڑا سا سخت لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر آئل تھوڑا سا اور ڈالا تھا آپ انڈا بھی ڈال سکتے تھوڑا سا اور آئل بھی ڈال سکتے ہیں جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں ٹھیک ہے جی تو پھر جی اس کو دوبارہ سے اپنے اچھے طریقے سے گھون دینا ہے اور آپ کا جو دودھ ہے اس کو تقریباً تقریباً اپنے بیس منٹ تک بوائل ہونے دینا ہے اچھے طریقے سے تو پھر اس کے بعد اس کی گھل گھل اس طرح سے ٹکیاں بنا میڈیم سائز کی چھوٹی بنانی ہے کیونکہ یہ پھول جاتی ہے اور پھول کے بڑی ہو جاتی ہے تو اتنی بڑی بڑی نہیں بنانی بیکل چھوٹی چھوٹی بنانی ہے اور جب میں ڈالوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ نے ساری بنا دینیاں جتنی بھی اس کی بنتی ہے میں نے بس تھوڑا تھوڑا بنایا تھا کیونکہ میں نے آج دعا کروانی تھی اور آج جمعہ رات تھی تو میں نے سچا ساتھ ساتھ میں بناتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں جی تو یہ ساری بند کے تیار ہو گئی تھی اور میں نے ایک ایک کر کے اس کے اندر اسے کر کے ڈال دیا اور آنچ آپ نے بلکل آہستہ سی سلو سی رکھنی ہے یہ نہ ہو کہ اتنی اونچی آنچ رکھیں اور ڈالتے ساتھ ہی یہ رسمی لائی پھڑ جائے تو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے یہ ڈالنے کے بعد بلکل میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو تقریباً بیس سے پندرہ منٹ پندرہ سے بیس منٹ آپ پکا سکتے ہیں میں تو اتنے ہی پکاتی ہوں کیونکہ پھر اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا ٹھک بھی ہو جاتا ہے دودھ اور ٹیسٹ وائز بھی اچھا ہوتا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ تھی یہ مطلب اب دیکھیں نا یہ کتنی بڑی ہو گیا میں نے چھوٹے چھوٹے بلکل بنایا تھا اور یہ کتنا ہو گیا ساتھ ساتھ ہی میرا جو کھانا تھا پانی ہلکا سا رہ گیا فرم مکدیا اور پہ میں سوکھا دیا گیا آل اُول کے بعد اچھ اصافظ میں اچھا طریقے سے مہوں کے مسال اجازے پ buscando پھر جو تمہار wastewater تھے وہ میں نے کھنیں پھیس کے اندر پاسٹ گلا اس کا گرینڈ کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد ہماری rest ملائی ہوگئی breاد اور جی نیکسٹ آتا ہے ہمارا یہ دیکھیں جی یہ پھر میں نے نیکسٹ بنانا تھے کھیر اور کھیر کیلئی میں نے تھوڑی سے چاول جواب وہ میں نے بوائل کرنے کے لئے رہا تھے سات سات میں یہ کھانا بھی بنا رہی تھی اور اس کے اندر میں نے ساگوڑا دیا تھا ساگ میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے فریز کیا تھا اور یہ جو ہے نا یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور بھون رہی تھی جی میرے چاول جو تھے وہ بھی تیار ہو گئے تقریباً تقریباً اس کو اچھا طریقہ سے اس چمچے کے مدد سے نا میں نے یہ دیکھیں توڑ لیا اس کو اچھا طریقہ سے پھر اس کے اندر جی میں نے ایڈ کیا دودھ جی تو دودھ میں نے دوسرا کھلا دودھ بھی ایڈ کیا تھا اور میں نے یہ والا بھی آل پر کا ایک دبا جو تھا نا چھوٹا پاو والا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے اللہ چی پہلا سے ڈال دی تھی اور بادام وغیرہ بھی اور چینی وغیرہ بھی میں نے سال سالڈال دی رہی ہے اس کے اندر جی تو یہ کشمش تھے جو میں نے ڈالی تھی ابھی ابھی اور پھر میں نے یہ بادام جو تھے وہ پیس لیے تھے اور بادام بھی پیس کے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے جی تو کھیر بھی بن کے ہو گئی تھی تیار اور اس کے پاس تھی بارجی حلوے کی اور حلوہ جو تھا رہا ہوں میں نے یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا دیسی گی پر پس پڑھاوا تھا اور میں نے دیسی گی کا حلوہ بنایا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا ہی بنانا تھا اتنا زیادہ نہیں بنانا تھا تو مطلب سیم میری جو پہلے کی ویڈیو ہے اس میں میں نے سارا بتایا ہے کہ مکھڑی حلوہ کیسے بنتا ہے سیم ویسے ہی میں نے یہ بھی حلوہ بنا لیا تھا پھر اس کے اندر میں نے جو پستہ بادام جو بھی تھا میں سارا کچھ میں نے اس کے اندر ڈالا اور میں نے ہلکا سے اس کو براؤن کر لیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو نکال لیا تھا اور پھر اس کے بعد جی میں نے چینی ڈالی اور چینی یہ دیکھیں یہ چینی ڈال کے میں نے اس کو ہلکا سے براؤن کر کے اس کے اندر میں نے سوجی ڈال دی تھی اور ساتھ ساتھ میرا یہ پالک گوش بھی بن رہا تھا اس کے اندر بھی پانی تھا تھوڑا سا جی تو یہ میں نے اس کے اندر سوجی ڈال کے اور پاکی سارا کچھ بھی بادام وغیرہ جو بھی تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیتے اور یہ ہو گیا تھا ہمارا حلوہ بھی تیار اور یہ ساری ڈیشز جو تھیں یہ میری تیار ہو گئیں تھیں تین سویٹ ڈیش میں نے بنائیں تھیں اور میں نے تھوڑا تھوڑا ہی بنایا تھا اتنا خاص مطلب اتنا زیادہ نہیں بنایا تھا اور جی یہ ہو گیا فائنل اور یہ میں نے دیکھی تھی دعا اور مولاقہ عزی عباس کا موجزہ میں نے آج پڑا تھا آج شبہ جمعہ تھی یعنی جمرات کا دن تھا تو جی اسی کے ساتھ میں دعا ہوگو ہوں کہ جس جن کی جائز حجات ہیں وہ مولا پنٹن پاک ضرور 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 پوری کریں اور جی ہم اس کے ساتھ ہوتا ہے میں نے بلک ختم تو اپنا بہت یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ